ترجمان وزارتے صحت کا کہنا ہے کہ کرتار پور پر بھارت سے آئے مسافروں کو سکریننگ کے بعد آنے کی اجازت ہوگی تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی ہدایت پر قومی رابطہ کمیٹی کا ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے صوبوں کے وزرائے آلہ نے اجلاس میں شرکت کی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اجلاس میں شرک ہوئے ترجمان وزارتے صحت کا کہنا تھا کہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں پر فوری عمل درامت ہوگا ترجمان کا کہنا تھا کہ کرتار پور پر بھارت سے آئے مسافروں کی سکریننگ کے بعد آنے کی اجازت ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ ایک قومی چیلنج ہے نمٹنے کے لیے قومی ایکشن پلین پر عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے ترجمان وزارتے صحت نے کہا کہ عوام کو تحافظ دینے کے لیے مل کر ہر ممکن وسائل بروئکار لارہے ہیں وفاق صوبے متلکہ ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ تمام لینڈ کراسنگ دو ہفتے کے لیے بند ہے پوائنٹس آف انڈرز کو مزید بہتر اور مضبوط بنایا جا رہا ہے عوام کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں احتیاطی تدبیر اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ترجمان کے مطابق پاکستان میں اب تک کرونا کے 29 کیس ریپورٹ ہوئے گلگت بلتستان میں کرونا کی تشخیص کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا سے متعلق معلومات کے لیے ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں موسیقی